بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا موضوع معاشرے کے حساب سے ہے جو آج کل ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے نہائیت افسوس کی بات ہے کہ سیاست ہم کرتے ہیں لیکن ہم ایسی سیاست کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے نظریات ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں یہ غلط طریقہ سیاست ضرور کریں سیاسی شعور بھی رکھیں آپ جس پارٹی کے بھی ووٹر سپورٹر برکر ہیں آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ اپنے لیڈر جس کے پیچھے آپ چال رہے ہیں اس کے بارے میں تمام معلومات نجی ازواجی زندگی آپ کے علم میں ہونی چاہیے اس کا ماضی حال آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس کا ہر عمر آپ کے علم میں ہونا چاہیے دوسری بات آپ اس پارٹی جس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کا منشور آپ کے علم میں ہونا چاہیے تیسری بات بحث کبھی بھی نہ کریں کسی سے بھی بحث نہ کریں جب آپ بحث کرتے ہیں بحث کیسے تون تراک ہو جاتی ہے تون تقرار کے بعد لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جو کہ ایک معاشر کی بگاڑ کا سبب بنتا ہے آپ دوست ہیں بھائی ہیں محترم ہیں اپنے نظریات ضرور رکھیں نظریات کے مطابق سیاست کو انجوائے سمجھ کے کریں نظریات رکھ کے آپ اپنی پارٹی کو سپورٹ ضرور کریں ووٹ ضرور دیں لیکن اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں میں نے اپنے کئی دوستوں بھائیوں کو ریلیٹیو کو دیکھا ہے جو اپنے نظریات ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں یہ غلط طریقہ کار ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں کہ آپ سیاست کی وجہ سے لوگوں کے افلاح و بہبود کے کام آسکیں معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کردار ادا کریں آپ اگر سیاست میں انوار ہونا بھی چاہیے سیاست کو عبادت سمجھ کے بھی کرنا چاہیے سیاست میں اگر آپ کی ایکٹیفیٹیز اور اگر آپ کا اثر و رسوح اپنے مقامی نمائندوں تک ہے تو آپ ان سے اپنے علاقے کے کام کروائیں آپ ان سے اپنے اپنے محلے دار ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں جو دوست یار ہیں ان کے لئے بہتری کا باعث بنیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو موقف یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے مخالف کی حکومت آ گئی ہے اور اس نے اپنی دور اقتدار میں آپ کے علاقے کا جو ووٹر سپورٹر جو آپ کا مخالف ہے سیاستی حریف ہے اس نے اگر آپ کے علاقے میں دس لوگوں کے کام کی ہیں اور اپنے علاقے میں لاکھ کا دو لاکھ کا بیس لاکھ کا یہ ایک کروڑ کا ترکیاتی کام کروائے ہیں تو آپ اس کے مقابلے میں ڈبل ترکیاتی کام کروائیں پلس اس نے اگر دس لوگوں کی افلاح بہبوت کے کام کروائے ہیں آپ بیس لوگوں کے کام کروائیں سیاست میں مقابلہ کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں اچھی کاموں کا مقابلہ کریں اور اپنی زبان اپنے اخلاقیات کو کابو میں رکھیں اپنے جذبات کو کابو میں رکھیں آپ کی زبان آپ کو ہر جگہ کامیاب کرے گی آپ کی زبان سیاست میں معاشرے میں محلے داروں کے پاہ محلے داروں کے پاہ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کی کامیابی کی زامن ہوگی آپ پوسٹ بھی کریں ضرور کریں اپنی پوسٹ کے ذریعے اپنے نظریات شیئر کریں لیکن کسی کی پوسٹ پہ کمنٹس نہ کریں کمنٹس سے ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے آپ جب اپنے سیاسی حریف کی سٹیٹس پہ یا اس کی پوسٹ پہ کمنٹس کریں گے تو اس کے دل میں آپ کے لئے آہستہ 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 نفرت پیدا شروع ہو جائے گی جو کہ آپ کا جو رشتہ ہوگا دوستی کا محلے داری کا رشتہ داری کوئی بھی رشتہ اس میں دڑار پیدا ہو جائے گی سیاست کی وجہ سے کسی سے اپنے تلقات خراب نہ کریں مجھے حیرانگی ہوتی ہے یہ سن کے کہ فلان آدمی نے جی اپنے رشتہ داروں سے قطع تلق کر لیا ہے کیا وجہ ہے جی وہ ووٹ مانگنے کی ہے انہوں نے ووٹ نہیں دیا یار کیا یار یہ طریقہ کار ہے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ قوم وہ گھر بہت نایار بہت قیمتی ہے اور بہت عالی شعور کا مالک ہے وہ گھر جس گھر میں سیاسی پارٹیوں کے برکر عددار سپورٹر رہتے ہیں لیکن آپس میں ان کا رشتہ بہترین چل رہا ہوتا ہے بھائی ہیں تو بھائیوں کا رشتہ بہت زبردست چل رہا ہوتا ہے گو کہ ان کے نظریات علیدہ علیدہ ہیں لیکن انہوں نے سیاست کی وجہ سے اپنے تلقات خراب نہیں کیے اپنے بھائیوں کے ساتھ یار وہ لوگ سلوٹ کے قابل ہیں جو سیاست کی وجہ سے نہ رشتہ داری خراب کرتے ہیں نہ دوستی نہ یاری نہ ملے داری نہ اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ سیاست کی وجہ سے تلقات خراب کرتے ہیں وہ لوگ بہت عالی زرف کے مالک ہیں اور سیاست میں وہ کامیاب ہے جس میں قوت برداشت زیادہ ہے سیاست عبادت سمجھ کے کریں سیاست مقابلے کی سمجھ کے کریں مقابلہ کس چیز کا ترقیاتی کاموں کا مقابلہ کس چیز کا عوام کی ایک کام آنے کا مقابلہ کس چیز کا اچھے کاموں میں اپنا کردار قلیدی ادا کرنے کا مقابلہ اسی چیز کا ہونا چاہیے مقابلہ ایک دوسرے کو ڈی گریٹ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے مقابلہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کا نہیں ہونا چاہیے ہاں بحث نہیں کریں دلائل کے ساتھ اگر اگر کسی سے آپ نے گفتگو کرنی ہے اپنی نظریات یا اپنی پارٹی کا منشور یا پارٹی کے حوالے سے اگلے بندے کو مخالف سیاسی حریف کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں تو دلائل کے ساتھ اسے بتائیں اپنی پارٹی کا منشور اپنے مقامی نمائندے کا منشور لیکن بات ہوئی آگئی کہ مقامی نمائندہ یا آپ جس کے تکلید کرتے ہیں پیروکار ہیں کیونکہ کئی لوگ آپ نے سیاسی پارٹی کے مین ہیڈ مین قائد کے نظریات کے مطابق چلتے ہیں اور ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ فلان پارٹی کا لیڈر وہ پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے اچھا ہے اس کے بارے میں علم رکھنا یہ آپ کا حق ہے آپ پر یہ فرض ہے کہ اپنے لیڈر کے عامال ماضی اور حال آپ کے علم میں ہونے چاہیے پھر آپ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کبھی نہ کہیں جی اس کے عامال اپنی جگہ ہیں لیکن وہ اچھا ہے یہ یہ نظریات نہیں ہونے چاہیے اچھا ہے یار اس کے بارے میں ماضی حال لازمی جانے تحقیق کریں کہ آپ کا لیڈر کیسا ہے پھر مقابلہ کریں کہ آپ کے سیاسی حریف کا لیڈر اور آپ کے مقامی سیاسی حریف کا نمائندہ ان میں بھی بیلنس کریں ان میں بھی دیکھیں ان کے بھی ماضی حال کے بارے میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے ان کے اخلاقیات ان کے طور اتوار وہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے پھر سیاست کا مضا ہے آخر سیاست 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 وجہ سے معاشرے کا بگاڑ بننے کا باعث نہ بنے اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب ہم ہم ناصر رو موسیقی